موسیقی بہتی محتاط تھا یہ واقعا مطلب یہ کہ گھر میں اور بہتی خوددار شخصیت کے مالک تھے اور خیانت یا کیا کہتے ہیں کسی اور ریاکاری یہ سب چیزیں ان کے اندر نہیں تھی اور اپنے باپ کے نام کو انہوں نے جو ہے وہ واقعا باقی رکھا جو باپ کے اندر خودداری تھی جو باپ کے اندر بہادری شجاعت تھی اسی طریقے پر وہ یہ آہ چلے اور باپ ہی کی طریقے سے ذاکری بھی انہوں نے جو ہے وہ باپ کے کہنے پر اور باپ کی تشویق پر نہیں بلکہ ان کے جینس میں تھا ان کی ماں کی خاص کر اس میں جو ہے وہ تربیت تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ہمارے بیٹے جو ہے وہ ذکرہ لے بیت ضرور کریں ہمارے شہر کی طریقے سے تو میسمیہ نے بھی عمر ذاکری کی اور نہ صرف کیا کہتے ہیں اپنے والد کی جگہوں پیر انہوں نے مجلسیں پڑھیں بلکہ ہمارے ہاں بطن سلطانپور میں بھی کافی برس تک جو ہے وہ پڑھتے رہے اور لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہاں سے جو ہے وہ چھوڑنے آشرا ہے لیکن خود انہوں نے اپنی مرضی سے وہاں کا آشرا چھوڑا ورنہ اگر وہ تاہیات پڑھتے تو ہمارے یہاں کوئی انکو رو گئے کیونکہ ہمارے خانوادے سن کے ان کی ذاکری سے نوجوان نسل جو ہے بہت مداثر ہوئی ہے اور کافی لوگوں نے بہت سے عزاداری میں حصہ لیا ہے ہاں یہ بھی تھے کہ عزاداری کی ترویز میں عزاداری کے فروغ میں انہوں نے بہت ہی کام کیا اور عملی طور پر وہ کرتے تھے جیسے مطلب یہ ہے کہ حرام نہیں ہے گناہ نہیں ہے اور مقروب بھی نہیں ہے لیکن وہ دس دن محرم بارہ دن محرم وہ گوش نہیں کھاتے تھے اور مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارا کلکتے میں ساتھ وقت تاہیرمیہ گولکوٹی میں اشرا پڑھتے تھے نانا مرہوم جو ہے وہ ہمارے مٹیا برج میں اشرا پڑھتے تھے مولانا سادس سین صاحب علالہ مقامہ تو ہم بھی ان کے ساتھ گئے تھے تو ہم لوگ جو وہ گولکوٹی میں ساتھ میں مجلس میں رہے تو ہمیں یاد اچھی طریقے سے کہ یہ لوگ بیٹ پر نہیں لیٹتے تھے ہم لوگ بھی بیٹ پنی لیٹے ہیں میسم عورت تھے یا امار اور چھوٹے چھوٹے تھے یہ دونوں بھائی اور ہم بھی اس وقت ہم ان میں بڑے تھے ذرا لیکن کیونکہ تاہرمیاں اپنے بچوں کی طریقے سے ہم لوگ کو بھی چاہتے تھے مانتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ یہ لوگ فرش پنی لیٹتے تھے زمین میں بیٹ پنی لیٹتے تھے تو اور اس کے علاوہ اور زیادہ محرم میں مطلب یہ کہ کوئی حسی مزاق یہ نہیں کرتے تھے اپنے کو بہت زیادہ لیے دیے رہتے تھے اور ہر طریقے سے آزاداری کی فروغ مجلسوں میں زیادہ زیادہ شرکت کرتے تھے مجلسوں میں لوگوں کو جو ہے وہ تو اس لیے جوان نسل جو ہے وہ ان سے کافی متاثر تھی ہے ہاں اس میں بھی خاص ایک رکھت تاریر رہتی تھی اور اس میں بہت پابندی کے ساتھ ایک تو میسمیہ کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ جہاں کے جو ان کے وعدے تھے اور ان سے اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ وعدہ آپ سے تاہیات ہے تو پھر وہ وزاداری کے ساتھ نباتے تھے آپ یقین مانیے ہمارے ہاں جس نے وارث کعبہ جس کے ہم لوگ بانی ہیں ادارہ وارث کعبہ کے اس کی صدارت طاہر جرولی صاحب مرہوم کے بعد کیونکہ یہ ان کے بڑے بیٹے تھے تو ان کو ادارے نے صدارت سے فرد کی تو وزاداری کے ساتھ وہ اس سال آخری مرتبہ جائے تو ہم لوگ دنگ رہ گئے جب ان کو بیمار دیکھا اور نقاہت اور کمزوری اور چہرے پر جھر رہی ہیں تو مطلب یہ کجیب اور غریب قیفیت میری خود کہ مطلب یہ ہم سے چھوٹے ہیں بچھارے اتنا بیمار ہو گئے اور کسی کو پتا نہیں اور کسی کو خبر نہیں تو وزاداری تھی اور بے پناہ رققت بھی ثابوت میں کی مجلسوں کو تو مجلسوں پڑھتے تھے وہ اکیس رمضان والی اس میں خاص رققت رہتی تاری رہتی تھی اور اس میں وہ خود بھی مطلب اتنا گریہ کرتے تھے کہ مسائب نہیں پڑھ پاتے تھے خود بھی لوگ شکوا کرتے تھے کہ مسائب زیادہ نہیں پڑھے نہیں پڑھے لیکن ذاکر کے دل سے پوچھئے کہ اس کے اوپر کیا گدھر ہے وہ خود مسائب نہیں پڑھ پاتے تھے کیونکہ اتنا زیادہ غم سید و شوادہ میں اور غم امیر المومین میں وہ خود اتنا نہیں ڈال لیتے تھے اور اتنا محضون و مغموم ہوتے تھے کہ وہ بچارے کیا مطلب یہ کہ کرتے ہیں بہرحال بہت ہی افسوسناک ہے اور خدا ان کے درجات کو آلی کرے اور بس یہی کہتا ہوں کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ چھپ گیا وہ سازے ہستی چھڑ کر اب تو بس آواز ہی آواز ہے